سیشوری فارم سوسائیٹی جانب سے آج ہم پیش کر رہے ہیں ایک اور حقیقی مرد کو ہیدرباد کے یہ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں آئی ٹی انجینئر ہیں جناب محمد مسیح الدین مسیح الدین صاحب نے الحمدللہ لڑکی والوں سے کوئی کھانا کوئی جہاز کسی خصم کے کوئی رسم و رواز نہیں مکمل سنت کا ایک نمونہ کے اوپر شادی کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مسیح الدین صاحب مسیح الدین صاحب کینیڈا سے آنے والوں کو تو ایک ایک کروڑ کے آفر آتے ہیں لیکن آپ نے تو ماشاءاللہ سے مثال خائم کی ہے ایسا کیوں الحمدللہ اپنے نبی کی سنت فالو کرنے کا ایک ارادہ تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا موقع دیئے حضربات کے نوجوانوں کے لیے کیا منشور آیا آپ کو نبی کی سنت آپ فالو کرئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کے شادی میں برکت دیں گے انشاءاللہ جناب عزیز زدین صاحب ریٹائر ہیں آپ اکثر نوجوان تو چاہتے ہیں کہ سنت پر شادی ہو لیکن سب سے بڑا اپسٹیکل ان کے والدین ہوتے ہیں لڑکے کہتے ہیں ہم تو کرنا نہیں لینا نہیں چاہتے جہاز لیکن ہمارے اببہ لے لئے لیکن آپ عجیب اببہ ہیں بچوں کو کچھ لینے نہیں دیا اببہ بھی نہیں لیا بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا کرمائے تاکہ جو بیچارے بیٹ لڑکیاں اور بیٹیاں گھروں میں بیٹے ہیں ان کی بھی شادی ہو جائے ان کی بھی زندگی سمر جائے اللہ کا ان کے ساتھ مدد شامل ہو جائے اللہ کے نبی کی جو تمام سنت ہے اس میں سب سے اہم ترین سنت ہے یہ نکاح اور اس نکاح کا کریڈٹ جاتا ہے آئی ایس آفیسر جناب رفت علی محمد علی رفت صاحب کو جو مسیح الدین صاحب کے ماموں بھی ہیں اور خود ان کے لڑکے کی شادی ہیدراباد کی ایک مثالی شادی ہے جو سنت پر ہوئی تھی جس میں لڑکی والوں کی طرف سے پچاس لڑکے والوں کی طرف سے پچاس سو آدمی کا ولیمہ تھا جبکہ بچہ ابروڈ ہے باہر رہنے والا ہے یہ مثال خائم کی تھی رفت صاحب نے تو میں درخواست کروں گا آپ سے یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں سنت پر عمل کیا دیکھئے جہاں بات سنت کی آتی ہے تو دوسری تمام باتیں ختم ہو جائے نہیں چاہیئے دوسرے میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ایک صحابی کا خصہ سناوا تھا کہ ایک صحابی اپنے دوست کو بولے کہ فلان گھر میں میرا رشتہ لے جائی ہے تو یہ رشتہ لے کے گئے تو وہ لڑکی والے بولے کہ فلان صاحب ہم کو پسندیں اگر آپ راضی ہیں تو ہم آپ سے کرتے ہیں تو بولے ٹھیک ہے میں راضی ہوں تو ان کا نکاہ ہو گیا ہے اور جب وہ باہر آئے تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں تمہارے رشتہ لے کے گیا مگر میرا نکاہ ہو گیا تو اس میں نہ گھوڑا ہے نہ کپڑے بھی پرانے کپڑوں بھی ہوا ہے تو میری خواہش تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اس طرح کی سنت پہ چھلے ماشاء اللہ ملیف صاحب آپ تو کئی کارپوریشنز کے اور کئی بڑے بڑے دیپارمنٹز میں ڈائریکٹر رہے ہیں سی او رہے ہیں آپ کو تو دعوتوں کا بہت ساری دعوتیں آتی ہیں تو ایسی دعوتیں ہیں جس میں کھلے عام سنت کی بغاوت ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے بےہودگی بےغیرتی یہ خوم کے اندر ایک کینسر بن گئی ہے خوم کی رگوں میں بےہودگی اور بےغیرتی بےہیائی دوڑ رہی ہے تو میں ایسی شادیوں میں پہلے تو جاتا نہیں ہوں اور اگر کبھی کہیں گیا اور مجھے پتا چلا کہ یہاں پر لڑکیوں سے کھانا لیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں وہاں سے اڑ جاتا ہوں سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کوئی معاملی آدمی کا نہیں ہے جو کہ بہت انفلینشل انسان ہے انہوں نے کہا کہ اگر لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہے ایسی دعوت میں جانا بےہودگی ہے اور بداخلاخی ہے بےغیرتی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایک توفیق عطا فرمائے میں مسیدین صاحب آپ تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سوشل ری فرم سوسائٹی کی جانب سے اور ہمیں یقین ہے اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی سنت کو خائم کرے گا اللہ اس کے خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے گا اس کی نسلوں میں حسن حسین رضی اللہ تعالی نمہ جیسے صحابیوں کے کردار والے بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ